سلام علیکم جائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب حیر و خیریت سے ہوں گے تو نئی جگہ نئی ویڈیوز نئی بلوگ ٹائم بھی زیادہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے ویڈیوز بنایا کرتے تھے ہم ہمارے چینلز پر پانچ منٹس کی تو اس کا تو ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہا کمال رہا تو اب ایک جو ہے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے جس پر جو ہے وہ پندرہ منٹس کی ویڈیو یاہا اچھا آج سچویشن یہ ہے کہ وہ جیسے جس دن میں وہ فرسٹ ڈے نکلا تھا نا پہلا دن پانچ منٹس کی ویڈیو والا جو تھا وہ جو فرسٹ ڈے تھا اتنات نہیں ہے خیر کیونکہ کافی تجربہ ہو گیا بھی ایک دن میں بیس 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 ویڈیوز ایک منٹس ایک دن میں جو ہے وہ پانچ پانچ منٹس کی پچاس پچاس ویڈیوز سے مراج پانچ پانچ گھنٹے بھی باہر نکلا ہوں کام کی ویڈیوز بنائی ہیں تو زہری سی بات ابھی وہ مطلب سائے وہ جو ہے وہ ڈر اور وہ سوچ بھی کیا بولوں گا یہ وہ تو نہیں ابھی پہلے دن کا جو پانچ منٹس کی ویڈیو میرے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی اب یہ پندرہ منٹس کی جو ویڈیو ہے اس سے زیادہ حالانکہ دیکھا جائے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے بھی پندرہ منٹس میں کیا بولیں گے بھی پندرہ منٹ کیسے پولے کریں گے پندرہ منٹ بولنا پڑے گا اس حساب سے اگر دیکھا جائے وہ پانچ منٹس کی ویڈیو جو تھی وہ بہت زیادہ آسان تھی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی لیکن وہ جو پانچ منٹس کی بھی ویڈیو تھی نا بھی سیریس گائز وہ میں سمجھتا ہوں اس پندرہ منٹس سے زیادہ مشکل تھی کیوں تھی اس کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے یار وہ تھا فسٹ ڈے تو اس فسٹ ڈے پر میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھئی جو فسٹ ڈے ہوتا ہے جو پہلا دن ہوتا ہے وہ چاہے سکول کہو مطلب جب ایک بچہ جو ہے اپنے سکول میں فسٹ ڈے جاتا ہے تو اس کے لئے وہ نئی جگہ وہ نئے لوگ وہ نئے ٹیچرز اس کا جو ہے وہ کوئی اس ٹائم تک جو ہے وہ کوئی دوست نہیں بنا ہوا ہوتا تو اب یہ نہیں چلیں سکول کا تو فسٹ ڈے ہو گیا بھی مشکل اور ہوتا بھی ہے مشکل لیکن بھی اگر بات کی جائے کسی کھیلنے والی جگہ کی مطلب یوں سمجھ لیں کہ بھی فسٹ ڈے اگر انسان کہیں گراؤنڈ میں جا کر کھلتا ہے لیکن اس گراؤنڈ میں جہاں پر اس کو جانتے تک نہیں اب جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں جیسے کچھ ویڈیوز میں جو ہے میں پارک وغیرہ آ گیا پارکوں میں میں پھرتا رہا بھولپور اب میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں اپنے گاؤں پر ہی اب میں رہوں گا اب آئی علاقہ ہے یہ میرا اس کے بارے میں پھر جو ہے بات ہوگی تو یہی ہے وہاں پر جب میں پھر مطلب جاتا تھا تو وہ میرے لئے نئے علاقہ تھا جب میں کبھی گراؤنڈ پہنچ جاتا تو جیسے ہم نے میری کافی شاید ویڈیوز دیکھی بھی ہوں کرکٹ پر تو وہ لوگ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ سب میرے لئے نیو ہوتے تھے مراد یہ کہ اگر فسٹ ڈے ہم کسی کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلیں تو ہمیں وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے ان کے ساتھ بات چیت جا کر کرنا عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارا پہلا دن ہوتا ہے پہلا دن فسٹ ڈے جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ تھوڑا سا انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ انسان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ او بھئی پھر چاہے وہ سکول کا ہو کالج کا ہو کہیں پہ جا کر کھلنے کا بھی کیوں نہ ہو یا کہیں پر بھی ہو کہیں پر بھی ہو وہ تھوڑا سا ٹیفیکار لگتا ہے پھر جہاں جب آپ کی اس چیز کی جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے ہاں سوری اگر جوب کا بھی ہو اب جوب اب یہاں پر کوئی ایک جوب تو نہیں ہوتی ہزاروں جوب ہیں لاکھوں جوب ہیں کئی جوب ہیں اب ہوتل میں کام کرنا اب زیادہ سی بات ہے جب انسان فسدے ہوتل میں کہیں پہ جا کر کام کرے گا اس کے لئے سب لوگ نیو ہوں گے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب اس کے لئے نیو ہوگا اور کسی بینک میں جا کر اگر جوب کرنی ہے فسدے اس کے لئے سب نیو ہوگا اگر وہ ہوتل والا انسان جب اس ہوتل میں چھ ماہ لگا لیتا ہے دو ماہ تین ماہ چار ماہ سال لگا لیتا ہے وہ اس ہوتل کو چھوڑ کر کہیں اور ہوتل جاتا ہے ادھر اس کا ہوتا فسدے ہے لیکن اس کو وہ مشکل نہیں ہوتی جو اس کو اس اس فسدے پر ہوئی تھی جس فسدے پر وہ فسد ہوتل پر کام کرنے گیا تھا تو یہ چیز ہوتی ہے پھر چاہے اگلا مرحلہ جو ہو اس سے زیادہ بھی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو وہ پھر بھی آسان لگتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے گزر گزر کیا ہوتا ہے اب جیسے کہ میں پہنی مثال دیتا ہوں میں ویڈیوز بناتا لہوں پانچ منٹ کی پانچ منٹ کی ویڈیوز بناتا لہوں اب میں نے ویڈیو بنانے ہیں پندرہ منٹ کی پانچ منٹ کی ویڈیو بنانا میرے لئے بہت آسان ہے بہت ایزی ہے میرے لئے اب کچھ مشکل بھی نہیں تھا پانچ منٹ کی ویڈیو میں ایسے دھڑا دھڑے ساری بنا سکتا ہوں مجھے مطلب جو ہے وہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اب میں نے ویڈیو بنانے ہیں پندرہ منٹ کی تو بھی یہ چیز میرے لئے بہت مشکل ہے بہت زیادہ difficult اس لئے پانچ منٹ کی ویڈیو میں پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں میری ویڈیوز بنان جاتی ہیں تین پندرہ منٹ میں ایک دو منٹ ریسٹ کر لیتا ہوں لیکن اب چونکہ میں نے پندرہ منٹ کی ویڈیو بنانی ہے تو یہ اب پندرہ منٹ کی ویڈیو بنے گی ایک اور میں ایک دو جو اس میں ریسٹ کر لوں گا وہ میں تھی زائے تو اب مجھے اس کی زیادہ ویڈیوز بنانے کے لیے جائے اس بات مجھے ٹائم بھی زیادہ کی ضرورت ہونی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹائم بھی زیادہ اور جو میں ریسٹ کروں گا اس سے جو ہے میں تھوڑا سا ٹائم زائے بھی ہوگا مجھے ٹائم چاہیے بھی زیادہ لیکن جتنا بھی زیادہ ٹائم چاہیے میری ویڈیوز جہاں وہ پھر بھی بہت کم بن سکیں گے اطلب بہت زیادہ نہیں بن سکتی ایک دن میں بھائی کتنی یار پندرہ منٹ میں ایک ویڈیو بنتی ہے آدھے گھنٹے میں دو مطلب گھنٹے میں چار ویڈیوز یار اچھا گھنٹے میں چار ویڈیوز مراد یہ میں لگتار بولتا رہوں کیونکہ پندرہ منٹ کی ویڈیوز چیزی بات ہے بھی بولنا تو پڑھے گا خموش تو بیٹھنا نہیں ہے اب جیسے اب یہاں آٹھا منٹ چل رہا ہے بھائی یہاں پر جہاں ایک ویڈیو مکمل ہو چکی ہوتی ہے دوسری ویڈیو دو منٹ مکمل ہوتی ہے پانچ منٹ یار سچ میں بھائی میں شروع شروع میں آیا تو جو میرا دوست ہے اس میں بھائی مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ پانچ منٹ کی ویڈیو بنایا کرو تو میں ایسے تین چار منٹ کی ویڈیو بنا لوں میں تو تھک جاؤں بھائی میں بس کر دوں تین منٹ کی بنا لوں چار منٹ کی چار منٹ بیس سیکنڈ پانچ منٹ خیر پانچ منٹ کی پھر میں مکمل کر دیتا ہے پانچ منٹ کی اچھا پہلا اس کو کہا یار میری جان کے ٹھوٹے دوست کا اکثر جہاں وہ اسی نام سے پکارتا ہوں میری جان کے ٹھوٹے یار میں نے کہا میری جان کے ٹھوٹے پانچ منٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پانچ منٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ رحم کر نہیں نہیں ٹھیک ہے تو بنا خیر گائز اس وقت ہم موجود ہیں اس پٹڑی پر اس ریل گاڑی کی پٹڑی پر یہ ہے لائن یہ جاتی ہے تقریبا پاک پتن کی سائٹ پر مطلب لاہور یہ لاہور کی سائٹ سے جاتی ہے یہ دھنوٹ میں جو ہے وہ ایک ہی ہے دیکھ سکتے ہیں لائن موجود ہے یہ مطلب دھنوٹ شہر سے اس طرف دھنوٹ شہر پھر آگے لو دھنا بھاولپور پھر آگے یہ جاتی ہے میرے خیال سے کراچی تاکر ایسے ایسے تو یہ ایک لائن ہے یہاں سے پھر ادھر پاک پتن اور جو شہر ہیں پاک پتن کے ادھر پھر لاہور سے پہلے پہلے جتنے بھی شہر ہیں پھر میں پاک پتن کے اس لئے نام لے رہا ہوں کیونکہ میں تو اس سائٹ پر بس پاک پتن نہیں گیا ہوں اور جہاں میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں گیا اس لئے مجھے کچھ جو ہے وہ زیادہ پتا ہے اس لئے مجھے دخواست کچھ بھی نہیں بتا تو میں بس یہ ہی آپ کو بتا رہا تھا ابھی بھی سچ پچھیں 10 منٹ ابھی ہوئے ہیں جا کے تو میں اس کو کہا پانچ منٹ کی ویڈیو بنانا میری جان کے ٹوٹے میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے مجھے کہتا ہے بنا یار نکھرے ناکھر تو نے یہ ویڈیو بنا کر دینی ہے مجھے لازمی دینی ہے خیر میں اس کو بنا کر دیتا دے میں تو بھائی جب میں نے پچاس پچاس ویڈیو بنائی تو میں آدھی ہو گیا تھا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب جب میں پانچ منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں قسم خدا سے پانچ منٹ کی ویڈیو مجھے دو منٹ کی لگ رہی ہے مطلب ایسے مطلب مجھے ویڈیو ہی نہیں لگ رہی بھی اتنا مطلب کے ایک یعنی کہ میں بولتا رہا ہے کہ پانچ منٹ کی ویڈیو بیس ویڈیو سے گائد تنہ مشکل ہوتا تھا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اچھا پھر یہ پتہ نہیں ہوتا تھا بھولنا کیا ہے پھر وہ ایک دوست ہے مجھے کہا ہمیں دے بات سن کچھ بھی بول دیا کر اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے کچھ بھی بول دیا کر لیکن بول دیا کر گھبرایا نہیں کر گھبرانے سے جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا خیر گائد یہ دیکھیں یہ ہے ہماری پاکستانی عمام اب اس لائن پر تھوڑا سا آگے جائیں وہاں پر جو ہے روڈ بننا ہوا ہے وہاں پر جائیں سکون سے آپ جائیں روڈ سے جو ہے اس پھٹے کو گزار لیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی لیکن یہ لوگ یہاں سے گزار رہے ہیں کیوں کہ میں آپ کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اب اس کے خاص وجہ بتاتا ہوں پیٹرول بچ جائے گا بھئی آپ بھی پیٹرول بچانے کے لئے دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں وہ قسم سے ان کا نقصان نقصان بھی ہو سکتا ہے اب جیسے جو ہی نیچے جائے گا خدا نخاص ایسے بریک لگایا ایسے یار اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بریک بریک لگا کر جا رہا یہ دیکھیں دیکھیں بہت زیادہ سخت سی سے یعنی کہ کنٹرول کر کر اس کو نیچے آیا بھی ٹھیک ہے ہو گیا سب محنت کریں اس کو نیچے دیکھیں بھی پہنچ گیا اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے یہ پاکستانی عوام میں قسمتا ہے پلکل جو ہے اپنے باتیں میں ہی سوٹتے ہیں پیٹرول بچانے کے لئے جب دیکھیں کتری اس نے محنت کیا ہاں وہ سامنے اس کو چلا کر لے کر جا رہا ہے ہاں خیر میں بتانے کیا بات کریں ہاں تو بھئی پندرہ مینٹ کی ویڈیوز بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے فیلحال تو وہ جو پہلا دن والا ایک حساب تینہ فیلحال تو بھئی وہی لگ رہا ہے بھئی وہ جیسے پہلے دن والا ہی ہو حساب کتاب لیکن پھر بھی تجربہ چونکہ پانچ منٹ کی ویڈیو نے بھی کافی تجربہ تو خیر زہری سی بات دیا ہوا تھا بھئی اس پر تجربہ تو جو ہے وہ کافی ہے لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے خیر ہماری ایک ویڈیو تو مکمل تقریباً بس ہونے کو ہے ابھی تیرہ منٹ جو ہے وہ کچھ سیکنڈز چل رہے ہیں بس چودہ منٹ تک پہنچے گی اس کے بعد ہم پھر کور کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے سے یہاں پر لائن کی ہی جو ہے وہ ویڈیو بناتے جائیں گے لائن کو ہی دکھاتے جائیں گے اور اس پر جو ہے وہ ویڈیو بناتے جائیں گے تو پھل ہال پھر ہم جو ہے اس ویڈیو کو ہم یہاں پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی کیونکہ جو ہے وہ ہم ایک سپیشل ویڈیو آپ کے لئے بنا رہے ہیں جس میں جو ہے وہاں ہم لوگ پہلے جو ہے آپ کو صرف پانچ منٹ دیتے تھے لیکن اب جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کو پندرہ منٹس دے رہے ہیں تو جائے سے بات ہے جب انسان آپ کو پندرہ منٹس دیتا ہے تو جائے سے بات ہے آپ کو اس کی قدر کرنے چاہیے تو میں امید کروں گا آپ لوگ جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے میری ضرور قدر کریں گے اور میری اس ویڈیو کو بھی اور میرے اس چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں گے بیل لیکن کو لازمی کلک کریں گے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جہاں آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہے میٹ کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کافی پسان رہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی پندرہ منٹس کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پندرہ منٹس والی ویڈیو میں ضرور شامل ہوں گے ٹیک کیر گائید اللہ حافظ